ایک ایسی بیماری ہے جو میرا خیال ہے دنیا کے ہر انسان کو ہے کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہ سکے کہ مجھے انگزائیٹی نہیں ہوتی مجھے ٹینشن نہیں ہوتی مجھے ڈپریشن نہیں ہوتا اور مجھے میری نیند رہی اٹھتی لوگ ساری ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے نیند نہیں آتی نیند کیوں نہیں آتی اس کی وجہ یہ کہ برین ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے جب برین کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ ٹینشن ہے انگزائیٹی ہے ڈپریشن ہے جب بھی آپ ٹینشن کا شکار ہوں گے انگزائیٹی کا شکار ہوں گے ڈپریشن کا شکار ہوں گے تو پھر آپ نیند کو بھولی چاہیے نیند آپ کی زندگی سے خرج ہو جائے گی اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مارڈرن ورلڈ ہے وہ اس کی اس کا علاج کرتی ہے ٹرنکلائزز کے ذریعے ایسی دوائیوں ایسے کیمیکلز کے ذریعے کرتی ہے کہ جو آپ کے برین کو ڈیٹ کر دیتے ہیں یعنی آپ سلپنگ پلز جیسے کہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو آپ کو ٹنشن اور انگزائیٹی آپ کی سپریس ہو جاتی جب سپریس ہو جاتی تو آپ یہ سمجھتے ہیں لے جی علاج ہو گیا ہمارا لیکن یہ بلکل ایسے ہے جیسے آپ ہیرون کے شکار ہو جائیں جیسے آپ آئیس کے شکار ہو جائیں جیسے آپ چرس کے شکار ہو جائیں کیونکہ وہ بھی ریمیڈیز ہیں جن لوگوں کو ٹنشن ہوتی انگزائیٹی ہوتی دپریشن ہوتی ہے وہ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں جس پہ جا کے الٹیمیٹلی اینڈ اپ جو ہے وہ پھر آئیس پہ ہوتا ہے یا پھر ہیرون پہ ہوتا ہے اور الٹی میٹلی وہ زندگی سے فارغ ہو جاتے ہیں مکمل طور پہ فارغ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ساری چیزیں اسی راستے پہ لے جاتی ہیں انسان کو اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ کیمیکل استعمال کرتے ہیں جتنے کیمیکلز ملتے ہیں مارکیٹ سے استعمال کرتے جائیں یہاں تک کہ مارفین کے انجیکشن لگوانے شروع کر دے جیسے آخر میں لگواتے ہیں یہاں پہ رہیرون پینا شروع کر دی ہیں پہ رابچرز پینا شروع کر دے اور بس دنیا سے فارغ ہو جاتے ہیں یا پھر قدرت نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کو نیچرل میڈیسن کہتے ہیں جن کو نیچرل ڈوزز کہتے ہیں جن کو نیچرل تھراؤپی کہتے ہیں آپ وہ استعمال کرنا شروع کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹینشن سے نکل جاتے ہیں انگزائٹی سے نکل جاتے ہیں ڈپریشن سے بھی نکل جاتے ہیں نید بھی آپ کو بڑی زبردست آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جو ہارمونک بیلنس ہے وہ بھی ٹھیک رہتا ہے وہ خراب نہیں ہوتا وہ ڈس بیلنس نہیں ہوتا تو آپ ایک نیچرل زندگی گزارتے ہیں تو قدرت نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہے جسے اشوگنڈا ایک چیز ہے اور آپ یقین کریں کہ دنیا میں ساری جو ٹینشن اور انگزائٹی کی دعائیں دعائیں ہیں ان سب کے اندر اشوگنڈا ڈالا جاتا ہے اور اب پہلے تو کیونکہ یہ نیچرل ڈالا جاتا تھا لیکن اب اس کا کیمیکل بنا دیا گیا اب اس جو کیمیکل ہے اس کے ظاہرے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جس کی وجہ سے ہر آدمی کو کی انگزائٹی اور ٹینشن بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی جو ڈیزائر ہوتی ہے میڈیسن کی وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے پہلے اگر فرض کریں وہ ایک کیپسول کھاتا ہے تو پھر اس کے بعد دو تین چار پانچ کیپسولز پہ جاتا ہے اب اشوگنڈا جو ہے نا وہ ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جب آپ کو اس کے بارے پتا چلے تو آپ حیرانی رہ جائیں گے یا آپ نے اگر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کی ساری دعائیں آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے لیکن اسے استعمال کرنا وہاں ٹیکنیکل کام ہے یاد رکھئے یہ نا آپ اوورڈوز ہو جائیں اور اس کا آپ کو نقصان ہو تو ہم آپ کو آج ڈپریشن سے ٹینشن سے انگزائٹی سے نکلنے کے جو نیشنل وے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس پاتھ پہ جائیں تو الٹی میٹلی آپ ان تمام بیماریوں کو شکست دے دیں گے اور ایک نارمل زندگی گزاریں گے ورنہ یہ جو بیماریاں ہیں میرا خیال ہے پوری سوسائٹی کو کھا رہی ہیں پاکستان کے اندر تو شاید ہی کوئی شخص ہوگا جو ان بیماریوں سے بچاؤ میرا نہیں خیال کہ کوئی آدمی ہوگا جیسے ٹینشن انگزائٹی و ڈپریشن نہ ہوتا ہو تو ہم آج آپ کو نیشنل تھراپی بتائیں گے جس سے آپ ان تینوں چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں تو گروہ بتائیے آجی شکریہ ایک تو میں پہلے وہ چیزیں بتاتا ہوں جو تھوڑا سا سیکلوجی کا معاملات کریں ایک پہلا کام آپ نے سٹریس سے نکلنا ہے ڈپریشن سے نکلنا ہے تو ایکسیسائز شروع کریں بلکو ٹھیک کوئی بھی ایکسیسائز کر لیں یوگا کر لیں واک کر لیں کچھ بھی کر لیں یاد رکھیں جو لوگ موو کرتے رہتے ہیں صاحب ان کے اوپر ڈپریشن نہیں آتا بلکو نہیں صحیح بات اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ڈپریشن کے اندر ہم ایک سٹیٹ کے اندر جیسے ریشم کا کیڑا اپنے اردگیر بنتا جاتا ہے نا ککون اس کو کہتے ہیں ہم پھس جاتے ہیں اس کو بریک کرنا بڑا ضروری اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ موو کریں ایکسیسائز کریں دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگوں سے میل جول بڑھائیں آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر نماز پانچ وقت میں مسجد میں جا کے جماعت کے اندر پڑھنے کی یہ بھی حکمت ہے کہ آپ لوگوں کو ملیں اور جب آپ لوگوں کو ملتے ہیں ان کے ساتھ ایک چینج کرتے ہیں تھوٹس ایک چینج کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا ڈپریشن کام ہوتا ہے دوسرا فوڈ کے حوالے سے ہم چکے فوڈ کے اوپر بات کرتے ہیں تو کوکنگ آئل یہ آپ کو ڈپریشن بڑھاتا ہے یہ برین کے اندر ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جس سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے اور یہ اپروو ہو رہا ہے کہ اومیگا سکھ فیٹی ایسرز ہوتے ہیں آپ کے کوکنگ آئل کے اندر اور یہ ڈپریشن کا انگزائیٹی کا اور سٹریس کا کاؤز بن رہے ہیں تیسری اور چوتھی چیز جو ہے وہ چینی اور جنک فوڈ ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال لیں اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹمن سی یہ سردیوں میں بہت ضروری ہے اور اس میں ہم بتایا چلو دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشن انگزائیٹی اور ڈپریشن امریکہ کے اندر ہوتا ہے اور وہاں پہ صرف سیکلوجیکل جو کلینکس ہے ان کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار ہے پاکستان کے اندر ستائیس بھی نہیں ہوں گے اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ چنگ فوڈ زیادہ کھائی جاتی ہے اور یہ وجہ ہے کہ وہاں پہ ٹیٹنشن زیادہ ہے بالکل ایسے یہ اچھا اب جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں اس کے اندر ایک تو وائٹمن سی یہ سردیوں کے اندر اچھا اللہ تعالی نے سٹریس فوڈ زیادہ سردیوں میں پیدا کیا ہے اور ان کے اندر وائٹمن سی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ وائٹمن سی امرود کے اندر ہے تو امرود ضرور کھائیں وائٹمن ڈی کا لیول ہمارا بہت کام ہے ایک تو دھوپ بھی کم ہو جاتی ہے اور دوسرا چونکہ ہمارا جو اربن لائف سٹائل ہے شہروں کے اندر ہم نے کپڑے پوری باڈی ڈھکی ہوتی ہے باہر نکلتے نہیں تو وائٹمن ڈی جو قدرت نے ہمیں سورج سے دیا ہوا ہے وہ بھی نہیں مل رہا تو وائٹمن ڈی بھی جب باڈی میں کم ہوتا ہے تب بھی ڈپریشن آتا ہے انگزائیٹی آتی ہے سٹس آتا ہے تو وائٹمن ڈی کا ٹیسٹ کروائیں اور پھر وائٹمن ڈی ظاہر الٹی میٹ آپ کو سپلیمنٹ فارم میں لینا پڑے گا اور وائٹمن ڈی کے ساتھ وائٹمن کے ٹو یہ بھی آپ کو سپلیمنٹ لینا پڑے گا اب یہ جو سٹس اور یہ ساری صورتحال ہے نا یا نید نہ آنا یہ میں چار آپ کو بتاتا ہوں ابھی ہربلٹیز یہ آپ گھر میں آپ کو اویلیبل ہوں گی چیزیں آپ بنائیے گا یہ سارا ہارمونل ڈیس بیلنس ہے مثلا اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو نیند والا جو ہارمون ہے اسے ہم میلاتونن کہتے ہیں تو میں ابھی آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جس سے میلاتونن انکریز ہوتا ہے آپ کو بڑی اچھی نید آئے گی گیری نید آئے گی اسی طرح سے ایک ہارمون ہوتا ہے کارٹیسول کارٹیسول جب بڑھتا ہے تو سٹس بڑھ جاتا ہے باڈی کے اندر اس کو کم کرنے کے لیے بھی میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں اور ایک ہارمون ہے جو ہمارا برین پیدا کرتا ہے اسے کہتا ہے سیرو ٹانن سیرو ٹانن ہارمون ہیپی نیس کا ہارمون ہے جب وہ آتا ہے تو پھر آپ ریلیکس ہوتے ہیں آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو یہاں عام طور پہ یہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے جس میں ہم ملتے جلتے نہیں خاص تو پہ ہم کمروں میں بند ہو جاتے ہیں موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتے تو سیرو ٹانن لیول بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اب یہ جو میں نے چار چیزیں بنائی ہیں آپ اس کو گھر میں استعمال کریں پہلا آپ کو میں بتاتا ہوں ادرک کی چائے پیجے جنجر ٹی بیسٹ ہے آپ کھانے سے ایک گھنٹہ بعد کھانے کے فورم بعد نہیں کھانے کے ساتھ نہیں ایک گھنٹہ بعد اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہماری میدے کے اندر جو انزائم ہوتے ہیں جس نے کھانے کو حضم کرنا ہے جب آپ پانی پیتے ہیں نا کھانے کے بعد وہ انزائم ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں یعنی وہ تحلیل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کھانا حضم نہیں ہوتا اس لیے جہاں بھی آپ کوئی بھی سسٹم اٹھائیں گے میڈیسن کا یا ایسٹرن ہو یا ویسٹرن ہو وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ انزائم جو ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے ایک گھنٹہ بعد ایک آدھا انچ ٹکرا ادرک کا اس کو کوٹ لیں اور دو کپ پانی لے لیجئے اس کے اندر وہ ڈال لیں اس کو پکائیں جب ایک کپ رہ جائے تو اس کو چھان کے تو آپ پی لیں اور اگر آپ ڈائیبیٹک نہیں ہیں تو اس کے اندر ایک چمچی شہد بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ کو ریلیکس بھی کرے گا آپ کا ڈائجسٹف سسٹم جو ہے کھانے جو آپ نے کھایا اس کو بھی عظم کرے گا کیونکہ جب کھانا حضم نہیں ہوتا تب بھی آپ کو انگزائیٹی اور سٹریس ہوتا ہے آپ کو نیند نہیں آئے گی پیٹ میں درد ہوگی گیس ہوگی تو یہ ان چیزوں کو ریلیو کرتا ہے اور اسے روزانہ آپ اپنا حصہ اپنے آدتوں کا حصہ بنائیں اور اس کے اندر صرف وہ لوگ جن کو السر کا مرض ہے وہ نہ یہ لیں اور یا پھر وہ جو خون پتلا کرنے والی دوائیاں لے رہے ہیں وہ بھی نہ لے کیونکہ ادرک جو ہے وہ خون پتلا کرتی ہے دوسرا جو زبردست ہے جن کو نیند نہیں آتی ان کے لیے کیمومائل کیمومائل یہ پھول ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو گلے بابونہ کہتے ہیں ہمارے اردو میں آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا عام ملنے والی چیز ہے اس کے آپ ایک پھول لیں اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں یا زیادہ لے کے اس کا پودر بنا کے رکھ لیں تو ایک پھول تقریباً ایک چمچی میں آئے گا ایک چمچی یہ آپ کیمومائل لے لیں دو کپ پانی لے لیں اور اس کو پکائیں جب ایک کپ رہا جائے تو اس کو آپ عام سے چھان کے پی لیں اور یہ آپ نے رات کو سوتے وقت پینا کیونکہ اس سے برپور نیند آتی ہے یہ میلٹونل لیول بڑھا دیتا ہے اور اس کا تھوڑا سا سیکوینس ہوتا ہے کہ پہلے پورا ہفتہ آپ نے آہ روزانہ لینا ہے پھر اگلے ہفتے میں آپ ایک دن چھوڑ کے لیں پھر اس کے بعد دو دن چھوڑ دیں اس سے اگلے ہفتے میں پھر جو تیسرا ہفتہ آئے تو اس میں آپ ہفتے میں صرف دو دفع لیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ایڈکشن کی طرف لے جاتا ہے لیکن یہ نیند زبردست ہو جاتی ہے اب ریلیکس ہو جاتے ہیں سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک اور نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے برہمی بوٹی برہمی بوٹی جتنی بھی دماغ کی طاقت کی دوائیاں ہیں ان کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پنسار سے مل جائے گی یہ خوشک بوٹی لائے گھر میں اس کا صفوق بنا لیں آدھی چمچی استعمال کرنی ہے دودھ کے ساتھ اب یہ پانی والی ٹی نہیں ہے یہ دودھ کے ساتھ آدھی چمچی آپ ایک کپ دودھ کے اندر لیں ڈالیں اس کے بعد چھان کے اس کو آپ پی لیں اور یہ بھی رات کو سوتے وقت آپ نے پینا ہے اور اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کو کم کرتا ہے یہ سیرو ٹونلی لیول کو بڑھاتی ہے یعنی آپ اچھا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو چوتھا نسخہ ہے وہ ہے اشوگنڈہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے اس کو جڑی بوٹیوں کا راجہ کہا جاتا ہے کینگ آف ہرب کہا جاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ سٹس ہارمون کو کنٹرول کرتا ہے جو کارٹیسول لیول ہے اسے ڈاؤن کرتا ہے اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ صاف سترہ پنسار سے لیجئے اس سے پسوالیں اور اس کی آدھی چمچی ایک گلاس گرم دودھ میں ڈال کے مشک کریں اور راست ہوتے وقت لے لیں تو اس سے آپ کو بہتری نیند آئے گی آپ کا سٹس لیول کام ہوگا اور ساتھ جو آپ کو بتایا ہے آپ ایکسرسائز کریں لوگوں سے ملجھ لیں اپنا کوکنگ آئل سے بجائے آپ کوکنٹ آئل کی طرف آ جائیں دیسی گی کی طرف چلے جائیں چینی اور جنک فوڈ کو چھوڑ دیں اور وائٹمن سی وائٹمن دی اور وائٹمن کے ٹو رکھیں تو یقین جانے سٹس آپ کی لائف میں ایسے نکلے گا کہ جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کبھی ہم ڈپریشن میں آئے ہیں اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا کی جو بہتین دوائی ہے وہ دوائی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ ایک ایسی دوائی ہے جو دنیا کے ہر مرض کا علاج ہے اور اس دوائی کا نام ہے ایکسرسائز اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مرض ہو جائے وہ آپ کو نقصان نہیں پنچا سکتا